میں ہوں توقع آباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ہلکا سا پوش کر لیں میں آج آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ پاکستان کے بہت بڑے معروف رائٹر عدیب دانشور استاد خدا ان کو ویری کے رحمت کرے سر اشواک احمد اشواک احمد صاحب اپنی مشہور زمانہ کتاب زابیہ میں یہ واقعہ کوٹ کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں روم میں اٹلی کا بہت بڑا شہر ہے وہاں پہ پڑھاتا تھا اور جس دن مجھے سیلری ملتی تھی اس دن میں روم کے سب سے بڑے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتا تھا اس ریسٹورنٹ کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یورپ کے بڑے بڑے اداکار ہالی ووڈ بولی وڈ کے اداکار وہاں پہ کھانا کھانے آتے تھے بڑے بڑے کاروباری لوگ بزنس مین وہ بھی وہاں پہ کھانا کھانے آتے تھے وہ لکھتے ہیں ایک دن میں ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا کہ میرے ساتھ ایک اٹلی کا بہت بڑا بزنس مین کاروباری بندہ بھی آکے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے جانتے ہو تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں آپ کو جانتا ہوں آپ اٹلی کے بہت بڑے کاروباری بندے ہو تو اس نے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ پیسہ جو میرے پاس ہے یہ کہاں سے کم آیا تو میں نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا جبکہ وہ انڈر بریکٹ لکھتے ہیں کہ یہ میں جانتا تھا کہ اس کے کام جو ہے وہ جوا کھیلنا ہے ہے تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ خود ہی بتا رہے تو اس نے کہا کہ میں چونکہ بچپن سے جوا کھیلتا تھا تو کبھی ہاتھ جانا کبھی جیت جانا میری زندگی ایسے ہی چل رہی تھی وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ یہ میری زندگی کا آخری جوا ہے اس کے بعد میں جوا نہیں کھیلوں گا تو میں نے اپنی ساری جمع پونجی جو تھی وہ گوڑوں کی ریس پہ لگا دی گوڑوں کی ریس تھی میں نے اس جوے میں ایک گوڑے کے اوپر میں وہ سارا پیسہ لگا دیا اور بد قسمتی سے میں وہ ریس ہار گیا اور مجھے وہ سارا پیسہ جو تھا وہ دینا پڑا اور میں ایک لمحے میں بلکل کنگال ہو گیا وہ کہتا ہے جب میں وہاں پہ ہار گیا تو واپس جانے کے لیے میرے پاس گاڑی بھی نہیں تھی ہر چیز میں وہاں پہ ہار گیا ہمیں پیدل جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے پشاب کی حاجت ہوئی کہتا اب میری کنڈیشن اتنی بری ہو گئی کہ مجھے پشاب کی وجہ سے تکلیف شدید تکلیف ہو گئی اب وہاں پہ جو اٹلی کے اندر روم کے اندر واش روم ٹائلٹ بنے ہیں روڈز کے اوپر ان میں یہ طریقہ کار ہے کہ آپ وہاں پہ ایک سکہ ڈالتے ہو تو اس کا دروازہ جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے وہ کہتا میرے پاس کچھ پیسے تھے لیکن سکہ نہیں تھا جو میں اس کے اندر انزرٹ کرتا اور دروازہ کھل جاتا اور میں اسی تکلیف کے کرم میں آگے پیچھے میں نے دیکھا تو سامنے پارک میں مجھے ایک بندہ بینچ کے اوپر بیٹھا ہوا نظر آیا میں جب اس کے پاس گیا اور اسے جا کے اپنی مشکل بتا ہی تو اس نے میرا حلیہ دیکھنے کے بعد مجھے اپنی جیب سے ایک سکہ نکال دیا میں جب واپس باگ کے وہاں پہ ان ٹائلٹس کے پاس آیا تو جو ہی میں ان ٹائلٹس کے پاس آیا تو ایک بندے نے اندر سے باہر نکل رہا تھا اس نے دروازہ کھولا اور کھلے ہوئے دروازے کے ساتھ ہی میں اندر چلے گیا اس نے کہا ہاں پندر آجائے مطلب میں نے وہ سکہ وہاں پہ نہیں ڈالا وہ سکہ میرے پاس ہی تھا کہ جو اندر بندہ الڑی پہلے واشروم کے اندر گیا ہوا تھا جس نے اپنی واشروم کو یوز کرنا تھا وہ جب باہر نکل رہا تھا تو الڑی اس نے دروازہ کھولا اور میرے لئے اس نے دروازے کو کھلا رکھا باندھنی کیا مجھے بھی کہا کہ آپ پہ اندر چلے جاؤں اور وہ ہوتھ باہر چلے اب وہاں سے جب میں نکلا تو میرے پاس وہ اس کا ایک سکہ جو تھا جو مجھے پارک میں بینچ پہ بیٹھے ہوئے بندے نے دیا تھا وہ میری جیو میں تھا وہ کہتا ہے کہ میں جب وہاں سے نکلا تو راستے میں میں نے پھر دیکھا ایک کسینو تھا میں نے کہا آپ ایسے تو ہتم ہو گئے جو عہد کیا تھا وہ بھی گیا چلنے شریف سے گیم شروع کرتے ہیں وہ کہتا ہے میں جب اس کسینو میں گیا اب کہانی کے ساتھ رہی گیا کہانی بہت ہی دلجسپ ہے نتیجہ اینڈ پہ بڑا کمار ہے تو بات آ کے شروع کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں جب وہاں پہ دوسرے گیا میں کسینو کے اندر تو وہاں پہ تھا کہ ایک ڈالو اگر جیت ہو گئے تو دس ملیں گے وہ کہتا ہے میں نے وہ سکھا وہاں پہ ڈال دیا اتفاق ایسا کہ وہ دس بہر آگئے میں جیت گیا پھر آگئے کو بوڑتا وہاں پہ لکھا ہوا تھا اگر دس پہ کھیلو گے اگر جیت ہو گے تو آپ کو سو ملے گا کہتا ہے میں نے وہ کر دیا تو میں سو پہ آ گیا سو سے میں کہتا ہے میں دس ہزار پہ چلا گیا اور دس ہزار سے میں ایک لاکھ پہ چلا گیا جو ہی وہ ایک لاکھ یورو جو تھا وہ میرے پاس آیا وہ میں نے جیم میں ڈالا اور میں گھر چلا گیا وہ کہتا ہے صبح میں ناشتہ کی ٹیبل پہ ناشتہ کر رہا تھا اور ساتھ میں احبار پڑ رہا تھا تو گورنمنٹ آف اٹلی نے ایک اشتیار دیا ہوا تھا کہ جو بندہ اس نے کچھ انڈسٹریز جو تھی وہ محسوس کی ہوئی تھی کہ جو بندہ یہ والے کارہانے لگائے گا اگر وہ ایک لاکھ یورو لگائے گا تو گورنمنٹ اس کو اپنے پاس ایک لاکھ یورو کی مدد کریں گے کہتا ہے وہ میں نے احبار کا پیس پکڑا اور اس متعلقہ دارے میں چلا گیا وہ گتے کی فیکٹری ٹائپ کچھ کام تھا کارہانہ تھا وہ میں نے لگا دیا ایک لاکھ مجرون دیا پھر ایک سے دو دو سے تین تین سے چاہ میں پہلے لاکھ پتی ہوا لاکھ پتی سے کروڑ پتی ہوا کروڑ پتی سے میں ارپتی بن گیا اب ارپتی بننے کے بعد بھی میں آج بھی اس شخص کو ڈونڈ رہا ہوں جو مجھے اس نے ملا تھا تو شفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ جس نے تمہیں سکھا دیا تھا اس نے کہا نہیں نہیں میں اس بندے کو نہیں ڈونڈ رہا جس نے مجھے سکھا دیا تھا میں اس بندے کو ڈونڈ رہا ہوں کہ جس نے میرے لئے دروازہ کھولا تھا چونکہ اگر وہ دروازہ نہ کھولتا تو کبھی بھی وہ میرے پاس ایک سکھا نہ بچتا اور میں آج اس مقام تک نہ پہنچتا تو عزیز دوستو آپ بھی زندگی میں دروازہ کھولنے کا کام شروع کریں آپ جہاں بھی کسی کے لئے دروازہ کھول سکتے ہو آپ یقین جانے وہ دروازہ کھولیں خدا آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ زندگی بہت ہی لیمٹڈ ہے اس پیلنڈ کے اوپر اس سیارے کے اوپر اس زمین کے اوپر آپ ساٹھ ستر اسی سال کے لئے آئے ہو لیکن آپ کچھ کام تو ایسے کر جاؤ کہ آپ اپنے مرنے کے بعد سو دو سو سال تک تو زندہ رہو لیکن وہ ایسے ہی رہیں گئے جب آپ دوسروں کے لئے دروازہ کھولا شروع کر دیں گے آپ یقین جانے ہمارے پاکستان کے اندر پنجابی کلچر کے اندر کچھ چیزیں ایسی راسے ہو گئی ہیں جو ہماری سوسائٹی کے اندر نہیں ہونی چاہیئے تھیں ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں ہم کبھی بھی ان کو جب وہ الویدہ کرتے ہیں اس وقت دروازہ تک نہیں جاتے ہیں ہم نے کبھی ان کے لئے دروازہ نہیں کھولا آپ آج سے یہ کام شروع کر دیں ہیں آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے جاتے وقت آپ اس کا دروازہ کھولیں آپ گاڑی میں ہیں کسی کو بٹھانے لگتے ہیں آپ اس کے لئے دروازہ کھولیں آپ دروازے کھولنے شروع کر دیں پھر دیکھیں خدا آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں لے کے آتا ہے اور سب سے بڑی چیز جو انسان کے لئے ہے نہ وہ پیسہ ہے نہ وہ امارت ہے انسان کے لئے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ صرف سکون ہے اور سکون آپ کو دوسروں کے دروازے کھولنے سے بھی ہے خدا آپ کا حافظ